موسیقی ہائی فرنس مائی نیم اسی آسیم ایجور واشنگ ہارتی 3D فرنس ویم نوٹ سبسکراب دی چینل یایت ستیل سبسکراب دی چینل سو ڈیٹ یو گیٹ مور انفرمیٹیو ویڈیوز ایفری ٹائم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بہت اچھی ایک سکرپٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو 30s Max 23 میں تو اٹوڈکس کی طرف سے اٹوڈ ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے کے 3ds Max میں آپ نے خود ایڈ کرنی ہے وہ ہے فلور جنریٹر کی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دس قسم کے فلورز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی ایسی سائنس یوز نہیں ہوئی کہ آپ کو دس دن کا کوئی کام کرنا پڑ جائے یا کوئی ایک گھنٹہ لگا کے فلور بنانا پڑے تو یہ ایک سکرپٹ کے ثروح ہوا ہے جو ہے فلور جنریٹر فلور جنریٹر بہت اچھا سکرپٹ ہے اس کو میں نے بھی تقریباً سال ہوئے اس کو یوز کرتے ہوئے اور سمجھ لیں جس طرح میرا 25% کام جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے کام ہوگیا تو فلور جنریٹر سے آپ کسی بھی طرح کا فلور پر آ سکتے ہیں جس طرح اس میں کچھ ڈیزائنز ہیں وڈ کے ٹائلز کے کچھ ایسے ڈیزائن ہے جو آپ کے والز پر بھی یوز کر سکتے ہیں فیچر وال پر تو یہ بہت اچھا سکرپٹ ہے تو اس کو یوز کس طرح نہ کرنے اس کے بارے میں ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں جس کے لئے میں نے ایک پلین بنا کر رکھا ہے اس کو پلین اور لائنز دونوں پر یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بہت سیمپل سا میتھڈ ہے بس آپ نے انسٹالیشن اس کے اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کا لنک جو اس کی ویڈیو ہے وہ میں انسٹا پر اپلوڈ کر ہوں کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو ریموف کر دیتا ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی نیچے ہوگا تو آپ وہاں سے اس کا لنک پہ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو سمپل آپ نے موڈیفائر میں جا کر فلور جینریٹر پہ کلک کرنا ہے تو وہ پلین کے اوپر اپلائے ہو جائے گا جو اس کا سٹینڈر آپ نے پہلے سیٹنگ کی ہوگی ہے جو اگر نہیں بھی کی تو کچھ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اس کے اوپر اپلائے ہو جائے گی پھر اس میں کچھ پری سیٹس ہیں پری سیٹس میں وڈن ڈیزائن ہیں پری سیٹس میں تقریباً ساری وڈن ڈیزائن ہیں اور ٹائل جو ہے اس میں آپ اپنی چینجنگ کے ساتھ سے ٹائل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہیریج بون جو ہے ہیریج بون کا ڈیزائن یہ ویسے آپ ماللنگ کرنے پر اٹھے تو آپ کو گھنٹوں لگ سکتے ہیں لیکن اس میں آپ دو منٹ میں یہ چیز بنا سکتے ہیں اس کی سیمپل سی ٹیکنیک ہے اپنے لینڈ سویٹس کی سیٹ کرنی ہے لینڈ اور ویٹس کے ساتھ سے اگر آپ کو سکوئر میں چاہیے یا ٹائنگل میں چاہیے ٹائنگل میں چاہیے تو اس کی آپ یہ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح پہلے والے ڈیزائن میں نے بنایا ہوا ہے وہ ہیریج بون کے سیکنڈ جو ہے وہ بھی وڈن کا ڈیزائن ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اتنی کوئی سائنس نہیں ہے اس میں فوراں آپ چیز کو جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ شیفرون کا میں نے وڈن ڈیزائنگ بنایا ہے یہ کافی ساری انٹیئرز میں یہ سارے ڈیزائنز آپ نے دیکھی ہوں گے وڈن تو یہ مجھے تو بہت مزا ہے اس کو یوز کر کے کیونکہ اس نے میری زندگی احسان کر دی ہے بہت ہیزی ایک سکرپٹ ہے پہلے میں ان پر بلیو نہیں کرتا تھا کہ سکرپٹ ہمارا فائدہ بھی کرتی ہے نہیں لیکن جب میں نے یوز کرنا شروع کی ہے تو مجھے واقعی اس کا مزا آیا یوز کرنے کا تو لینٹ ویڈت آپ دیکھنے جس طرح میں چینج کر رہا ہوں اس میں اسی طرح چینجز آ رہی ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے جو تھرڈ وڈن ڈیزائن ہے وہ بھی اس میں پری سیٹ پہلے سے تیار ہے جس میں باسکٹ جس کو کہتے ہیں باسکٹ اس کی صرف آپ نے لینٹ ویڈت ایک ہی ہے وہ آپ نے دینی تو وہ سکیئر میں اس کا ڈیزائن بنا کے دے گا اس میں اس کی ڈیویجن بڑھا سکتے ہیں سب ڈیٹیل ہیں نیچے اس کو آپ ایکسپلور کرنے تو آپ کو بتا چلے گا یہ کتنا زبردست چیز ہے میں نے اس کے گرووز انکریز کی ہیں گرووز جو ٹائل کے دنمیان میں سپیسنگ آتی ہے وہ میں نے انکریز کی ہے اس کو انکریز ڈیکریز آپ میکسیمم بھی کر سکتے ہیں تو فورز ڈیزائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہنی بی کا ڈیزائن ہے یہ بھی وڈ میں یوز ہوتا ہے ٹائلنگ میں بھی یوز ہوتا ہے یہ تقریبا سب میں یوز ہوتا ہے تو یہ اس کا پریسیٹ بھی اندر اویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ پورتھ والا جو آپشن ہے اس کا ہیریج بہن ہے اس کا سوری ہیگزاگون کا ہنی بھی نیسٹ بھی کہتے ہیں اور ہیگزاگون بھی تو یہ سکس سائیڈیڈ ہے اس لیے اس میں جو ہے لینڈس ویٹ نہیں دیتے اس میں آپ نے سیمپل ریڈیس دینا ہے کیونکہ اس کا سینٹر پوائنٹ یہ اس کے ساپسی اس کے اپنے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کا ریڈیس دیں گے اس کے گروو انکریز کریں گے تو اس کو آپ سیلنگ پر بھی یوز کر سکتے ہیں وال پہ بھی یوز کر سکتے ہیں فلور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ بڑے مزدار چیز ہے اس کی اس کے بعد یہ جو نارمل وڈن فلورنگ جو ہوتی ہے زیادہ ترین � ہوتی ہے تو وہ سیمپل آپ نے سٹینڈرڈ میں جا کر اس کی لینڈس انکریز کر دینی اور ورث اس کی اپنے کام کر دینی ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آٹومیٹک یہ چیز تیار ہو کے آ جائے گی اب اس کی کٹنگ کا جو آپ ڈیویجن دیکھ رہے ہیں اوپر سے ایک سٹیر کی طرح نیچے آ رہی ہے کٹنگ ساری اس کو بھی اب انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں منیمام افسٹ اب یہاں پہ دیا ہوئے ٹونٹی اب اس کو انکریز کریں ففٹی پرسنٹ کریں گے تو جو سینڈ نی بیچے والی ٹائل ہے اس کے سینٹر میں اوپر ہوئی ٹائل کا کٹ آ جائے گا یہ اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے اس کی میکسیم مینیمم کر کے آپ اپنی جو ریکارمنٹ کے حساب سے وہ ڈیزائن اس کا بنا سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور زیرو کا ایک ہی کام ہے وہ اپنے جو ہے آلائن کر دے گا آپ اس میں سب گروپس کو ہم میں اس کی لینڈھ انکریز کر رہا ہوں لینڈھ انکریز کر لیں آپ ورث بھی انکریز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹائل جو ہے وہ آپ بڑے سائز میں بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے مارکیٹ اگر ویزٹ کی ہو تو جو آپ کو سائز کی ٹائل ملے گی اس کی لینڈ تو یہاں آ کر آپ نے ایڈ کر دینی ہے تو آپ پاس جو ہے وہ ٹائل تیار ہو جائے گی تو یہ اپشن میں نے آپ کو بتائی ہیں اب دیکھیں اس کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اسی کو اگر آپ سکوئر میں بنا دیں مطلب اس کی لینڈ تو رکھ دیں تو آپ کے پاس ٹائل تیار ہو جائے گی ٹائل میں آپ اپنے مرضی سے گروو ایٹ کر سکتے ہیں اس کی ہائیڈ چینج کر سکتے ہیں بیوال ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے یہ میں نے ٹائل بنا دی ہے جو کہ میں نے آپ کے سیمپل اس کا دکھایا تھا اس میں ٹونٹی پرسنٹ کروں گا تو اس کے گروو جو ہے ان میں ٹونٹی پرسنٹ کا ڈسٹنس آ جائے گا جس طرح نیچے میں نے ٹائل بنائی ہے اس میں جو ہے آپ سٹ وہ ٹپٹی پرسنٹ کا دیا ہوا ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے بس آپ کو اس کے آپشن سمجھ آن پیٹھ کر رہے ہیں اس میں اس کے بعد جو اسی طرح نیکسٹ آ پشن جو آپ دیکھرہے ہیں نائن نمبر جو ہے میں اس کا آپ کو سوری پہلے میں اس کا بتا دوں آپ کو میں نے اس کے گرووو انکریس کی ہیں اس اسکا رما میں تو آپ کے پاس don once آپ کو پس تیار ہو گئی ہے اور اسی میں اگر میں اس کی ویٹھ کام کر دوں تو آپ کے پر ٹینتھ اپشن ہو جائے گی اسی طرح آپ نے مطلب اپنے حساب سے آپ جو مائنڈ میں ڈیزائن سوچ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس کی اپشن دیکھنی ہے اور آپ کا وہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا یہ بہت زبردست چیز ہے بہت عالی چیز ہے میں نے جب سے اس کو یوز کرنا شروع کی ہے پہلے فلورنگ تیار کرنی ہوتی تھی آپشن دیکھنا ہوتا تھا جو ڈیزائن دیکھنا ہوتا تھا فلورنگ وہیں پہ موڈل کرنی ہوتی تھی تو یہ سارے مسئلے مسائل تھے لیکن جب میں نے اس کو یوز کرنا شروع کی ہے تو میں اب سیمپل والز بناتا ہوں نیچے ایک پلین لگا دیتا ہوں ہر فلور کا اس کے پر فلور جینرٹر جا کے پلائے کر دیتا ہوں تو یہ سمجھ لیں لائف سیونگ چیز ہے یہ بوزہ بردست چیز ہے یہ گروڈ لیول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو گروڈ کی جو ہے بیٹھ آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس میں اب جو بھی اور نئی اپشن ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہائٹ آپ انکریز کر سکتے ہیں ہائٹ جو ہوگی وہ نیچے سے اس کا ڈسینس جو ہے وہ انکریز ہوگا گراؤنڈ سے اور بیول سے جو ہے وہ اوپر والے لیول سے جو ہے اس کی ہائٹ بھی چینج ہوگی اور اس میں چینفر بھی آتا جائے گا تو اس کو آپ miximum جتنا مرضی ہی کریں وہ آپ کر سکتے ہیں minimum بھی آپ کر سکتے ہیں 0 بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں جسا یہ فلیٹ ہو جائے گا تو یہ ساری اپشنز ہے آپ کے پاس بہت زبردست چیز ہے اس کو آپ یوز کریں اور اس کا لنک ضرور دیکھئے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا میتھڈ بھی میں بتاؤں گا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک بھی دوں گا وہ آپ نے ضرور وہاں جا کے وزٹ کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے کئی تفاہ چیک کی ہے کہ میرے ویورز جو ہیں اس میں 99% جو انسبسکرائبر ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھنے آپ لوگ سیکھ رہے ہو مہربانی کر کے آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو اٹومیٹک اس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم آپ کو ہوتی ہے لیکن اس کا سلوشن ڈونڈنے کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس طرح کریں تو آپ کو اس طرح نوٹفیکیشن آئے گا تو آپ کو اس سے بھی کئی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ نے چیز نیکسٹ ان فیوچر کرنی ہے اور وہ آپ کی نظر سے میری ویڈیو گزر جائے تو نیکسٹ آپ کو جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو دوبارہ ویزٹ کر کے اپنا کام ایزی کر سکتے ہیں اب جس طرح میں نے پلین پہ لگایا ہے تو اس طرح میں نے اب ریکٹینگل پہ لگایا ہے لائن پہ سپلین پہ بھی یوز ہو جاتا ہے اور موڈل پہ بھی سوری پلین پہ بھی تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس کو آپ جو لوگ سپلین پہ کام کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ سالیڈ سرفیس پہ کرتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آگے سیم اپشن ہے لیکن آپ نے اس کو سیمپل پلین پہ لگانا ہے کسی باکس پہ یا ڈبل سیڈیٹ پہ نہیں لگانا اس سے آپ کی فائل کریش ہو سکتی ہے تو آپ نے جب بھی اپلائے کرنے لگنا ہے فلور جنریٹر اس کا بیسک یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی فائل سیف کرنی ہے پھر اس چیز کو اپلائے کرنا ہے تاکہ اگر کوئی ایشو آئے بھی اور آپ کی فائل بند بھی ہو تو آپ کی فائل جو ہے وہ آپ کا کام سیو رہے اب یہاں پہ کچھ ویرییشنز ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکس ایکسیز اور وی ایکسیز میں کچھ میکسیم اور مینیمم آف سیٹ ہیں وہ آپ کرنے سے آپ کی جو ہے جو ٹائل ہے یا جو وڈن آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ ویریشن لاسکتے ہیں اس طرح کی ویریشن آپ ایڈ کر کے اس کو وال پہ لگا سکتے ہیں فیچر وال ہو جائے گی اس کے اوپر آپ گولڈ یا کسی بھی کروم کا یا وڈن ٹیکچر لگا کر تو بڑا زبردست انٹیئر آپ تیار کر سکتے ہیں اس کی مدد سے دیکھ لیں لوگ فلور کے لئے ہی یوز کرتے ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں لیکن میں اس کو سیلنگ کے لئے بھی یوز کرتا ہوں والٹریٹمنٹ کے لئے بھی یوز کرتا ہوں یہ آپ کے اپنے مائنڈ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ہر طرح کی اوپشن اس میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے تو یہ برینٹم لی آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو بہت پلان کرنا پڑا گیا کون سے سرفیس کب کو اب کرنا ہے کون سے سرفیس کب کو اپنے ڈاؤن کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسا نہ لگے کہ کوپی پیسٹ ہوا ہے مزید ہر چیز ہے کہ کچھ بھی آپ نے تیار کر لیا ہے اس میں کبھی بھی آپ کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ چیز آئٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز رموو کر سکتے ہیں بار بار میں یہ کہہ رہے ہیں بڑی کمال کی چیز ہے اس کو آپ لوگ یوز ضرور کرنا اس کو ٹرائز ضرور کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس طرح ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں ہر چیز بوس کو جلدی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کریٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس طرح کی سکرپٹس یوز کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ کی پروگرس نظر آئے میں نے آپ کو وہی کہا ہے کہ اس کو آپ کوئی بھی سیٹنگ کر دیں اس کے بعد آپ اس کا پری سیٹ چینج کر دیں تو وہی چیز آپ کے اس پری سیٹ میں اپلائے ہو جائے گی مطلب ہر چیز آپ کو نئے طریقے سے یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور اس میں بڑی مزیدہ چیز ہے جو میں نے اپلائے کیا وہ اسی کو آپ کوپی کریں اور کوئی بھی پلین کے اوپر جا کر اس کو پیسٹ کر دیں تو وہ بھی آٹومیٹک اس پر اپلائے ہو جائے گا سوری یہ سیمپل اپشن ہی ہے اس طرح نہ تو ہر چیز یوز ہو جاتی ہے لیکن میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے فائل کریش نہیں ہوتی یہ مطلب ایزی لی اپلائے ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی یہی ویڈیو تھی اپنا خیار رکھئے گا اور ضرور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی